مومنوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے اور جو شخص دنیا میں اپنے عمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے اور جو آخرت میں تعلیم سواب ہو اس کو وہاں عجر عطا کریں گے اور ہم شکر گزاروں کو ان قریب بہت اچھا صلح دیں گے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے عمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تو جو شخص دوزک سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا اور دنیا کے زندگی تو دھوکے کا سامان ہے اے اہل ایمان تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش ضرور کی جائے گی اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرق ہیں بہت سی عیزہ کی باتیں سنو گے تو اگر صبر اور پرہزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی حمد کے کام ہیں اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرق لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانے آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے اور جیسا ہم نے تم لوگوں کو پہلی بار پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے تم ہمارے پاس آ گئے اور جو معلومتہ ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پی پیچھے چھوڑ آئے اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے سفارشی اور ہمارے شریک ہیں قطع ہو گئے اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کافروں کی جان کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو مومنوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں پھر جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو تم جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے ہم نے تمہارے لیے موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے آجز نہیں ہاں جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اور اس جان بلب نے سمجھا کہ اب جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف کھچے چلے چلنا ہے پھر ایسے مغرور نے نہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانا اور نہ نماز پڑھی لیکن جھٹلایا اور مو پھیر لیا پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا خرابی ہے تیری خرابی پر خرابی ہے پھر خرابی ہے تیری خرابی پر خرابی ہے کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا وہ اپنے اہل و ایال ہی میں مگن رہتا تھا وہ تو خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کرنا جائے گا کیوں نہیں اس کا پروردگار تو اس کو دیکھ رہا تھا سو میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکھٹا کر لیتی ہے ان کی اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے کہ تم لوگ درجہ بدرجہ ضرور چڑھو گے اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو تاریح ہو گئی اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی اور مولت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مولت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے اے اتمنان والی جان اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور بیری بہشت میں داخل ہو جا موسیقی موسیقی موسیقی